آپ کے ساتھ دوشہ سب سے پہلے رائیپور سے بڑے خبر جہاں راجدھانی سمیت پردیش کے کئی حصوں میں بارش کا اثر دیکھا جا رہا ہے اور رائیپور میں کل صبح سے ہی بارش ہونا شروع ہو گئی ہے اور کل موسم دبھاگ نے آگلے چوہ 20 گھنٹی تا سیز بارش کی چیتاب نہیں دے رکھی ہے آپ کو بتا دے کہ بارش کی وجہ سے راجدھانی کے علاقوں میں جل بھرات کی سٹی دیکھنے کو مل رہی ہے تمام دعو کی پول بھی یہاں پر کھل گئی ہے نالیوں کی سفائی نہیں ہونے سے سڑک پر پانی بھرنے لگا ہے لوگوں کے گھروں میں بھی پانی گھسنے لگا ہے جیسے کہ پشاہتن کی طرف سے دادے کیا جا رہے تھی کہ ساف سفائی ویوستہ پہلے ہی کرائی گئی ہے لہٰذا جل بھرات کی سٹی دیکھنے کو کم ہی ملے گی لیکن تصویریں کچھ اُلٹ ہی نظر آ رہی ہیں رسل کاسی سارے ایسے علاقے ہیں جہاں پر پانی بھر گیا ہے لوگ پریشان ہو رہے ہیں اور یہ تازو تصویریں ہیں جہاں رائیپور میں جل بھرات کی سٹی دیکھنے کو مل رہی ہیں حالانکہ ٹھیک بدھے پردیش کی ہی طرح چھتیز گر میں بھی ریڈ الارٹ جاری ہے کچھ زلوں میں اور زیادہ جانکاری کے ساتھ پر آسفتہ ہیمن شرم آمائی صد لائف جڑ گئے ہیں ہیمن جیسے کہ بارش کے لیے ایلرٹ محسن مدھاگ نے چھتیز گر میں بھی جاری کر رکھا ہے کون کون سے ایسے زلیں ہیں جہاں پر زیادہ پرباہ پڑھنے کی بات کہی جاری ہے بچھلے چوبیس گھنٹے کی اگر بات کی جائے تو پردیش کے ایسے تمام جگہ ہے رہداری راپور سمیت جہاں پر بچھلے چوبیس گھنٹے سے بارش کا دوڑ جاری ہے کل ہی موسم بیوہاگ نے اگلے چوبیس گھنٹے کی لیے ریڈ ایلرٹ جاری کیا تھا ان جیلوں میں راپور بلودو جار دھنگتری مہا سمون بلاسپور تمام ایسے ساہر ہیں جو نورس کی علاقے ہیں یہاں پر بھاری بارش کے سیتاؤنی جاری کی گئی تھی اس کے علاوہ یلو ایلرٹ بھی جاری کیا گیا تھا بستر سمبھاگ میں بھی بھاری بارش پچھلے آٹ دینوں سے ہو رہی ہے اور وہاں بھی ایک طریقے سے موسم بیوہاگ نے سیتاؤنی جاری کی ہے راڑھانی راپور کی میں بات کروں تو کل صوبہ سے ہی تیج بارش راڑھانی راپور میں ہو رہی ہے اور ابھی بھی جو بارش کا دور ہے وہ راپور میں جاری ہے کل اس پرکار کی تصویریں ہمیں دیکھنے کو ملی تھی کہ تمام جو رہواسی علاقے ہیں نچلی بستیاں ہیں وہاں پر تھوڑے ہی برسات میں پانی بھر گیا تھا تمام دعوے نگر نگم کرتا ہے لیکن ان دعوے کی کل پول کھلتی نظر آئی تمام جو ایسے علاقے ہیں چاہے میں پروفیسر کالونی کی بات کروں جلویار کالونی کی بات کروں گاندھی نگر کی بات کروں گاندھی نگر میں تو لوگوں کے گھروں تک پانی گھت گیا تھا دو دو پھر تک لوگوں کے گھروں میں پانی تھا اور اس کے کالانڈ کافی پریسانی عام طور پر لوگوں کو ہو رہی تھی حالانکہ نگر نگم پھر ایک بار دعوے کر رہا ہے اور ایک ٹول پری نمبر انہوں نے جاری کیا تھا اور ٹول پری نمبر کے جریعے کوئی بھی عام دیکھتی جل بھراوگی سے اتنا نگر نگم کو دے سکتا ہے لیکن جس پرکار سے نالیوں کی صفائی کچھ دنوں سے نہیں ہو رہی ہے اسی کے کاران تمام جو نالی کا کچھرا ہے وہ سڑک پر آ جاتا ہے نالی ساپ نہیں ہونے کاران جو پانی ہے وہ روڈ پر آ جاتی ہے تو اسی طرح کی سے دکت پورے راپور میں دیکھا جا رہا ہے پورا جل بھراوگی ستھی رازدانی راپور میں ہو گئی ہے ساتھی امند آپ سے جاننا چاہیں گے پرشاہ آسان کی طرف سے کیا ویوکتائیں نظر آنے لگی ہیں آج چھے پورے ستھی کو دیکھتے ہوئے جیلہ پرشاہ آسان اور تمام جو سرکار کی بات کی جائے تو سبی جگہ ستھی کو نپٹنے کے لئے تمام جو فورسے ہیں چاہے وہ جیلہ بل کی بات کی جائے چاہے انڈی آریب کی بات کی جائے کیونکہ بستر سنبھاگ میں اس طریقے سے حالات دیکھے جا رہے ہیں کہ بھار جیسی ستھی وہاں پر لگتار بن رہی ہے تو اسی طریقے سے وہاں پر جو پیرا میلٹری پورس ہیں اس کے علاوہ آردھ سینک بل کے لوگ ہیں انہوں نے بھی مورچہ سمالا تھا تو اگر میدانی علاقوں کی بات کی جائے چاہے اس میں رائپور آتا ہے دھمتری آتا ہے مہا سمون آتا ہے بلودہ بجار آتا ہے تمام جگہوں پر جو بھار نیانترن سمیتی ہے اس کو بھی ایلٹر موڈ پر رہنے کو کہا گیا ہے کیونکہ سب سے زیادہ بلودہ بجار دھمتری جیلہ بھار کی چپیٹ میں آتا ہے تو ان جلوں میں خاص کر کے احتیاطن کے طور پر پوری طریقے سے بیوستہ ہوا پر کی گئی ہے جو بھار نیانترن سمیتی ہے اس کو پورے گھنٹے چوبیس گھنٹے آلٹ پر رہنے کو کہا گیا ہے جی اور کتنے وقت تک جن پربھاوت علاقوں کا ذکر کیا گیا ہے جہاں زیادہ بارش ہو سکتی ہے کتنے دنوں تک وہاں بارش کا اثر دیکھا جا سکتا ہے کون سا سسٹم بنا ہے اس کے علاوہ موسن ربھاگنی کیا کچھ تمام باتیں اور احتیاط بھارتنے کی باتیں کہیں ہیں دیکھیں بنگال کی کھاڑی میں اوڈاپ کا ایک شیطر بنا ہے اس کی طرح لگتار یہاں پر بارش ہو رہی ہے کل ہی موسن ربھاگ سے ہماری باتچیت ہوئی تھی ان کا ساتھ طور پر کہنا تھا کہ اگلے چوبیس گھنٹے پردیش کے کئی حصتوں میں تیج بارش ہو سکتی ہے اور اس کے ساتھ ہی تیج بارش سے آتی بارش کی بھی چیتاؤنی موسن ربھاگ کے اوڑ سے جاری کی گئی تھی جنے علاقوں کے میں جکر کر رہا ہوں چاہے وہ بلوداوزار ہو اور آکور ہو ان تمام جھیلوں میں اگلے چوبیس گھنٹے تک بھی موسلا دھار بارش ہوگی اور ایک طریقے سے دیکھا جائے تو راجدھانی راپور کی میں بات کروں تو اس سال کے یہ پہلی ایسی بارش ہے جہاں پر دو دنوں تک لگاتار اس طریقے بارش دیکھوں کو میرے قریب 101 ملیمیٹر سے زیادہ یہاں پر راجدھانی راپور میں بارش ہو چکی ہے اس کے ساتھ ہی کیا اونے علاقوں میں بھی الاشجائے کیا گیا ہے جہاں پہلے ابھی تک بارش نہیں ہوئی تھی دیکھن اس کی طور پر کل جو موسم میں بھاگ تورہ ریڈ الٹ اور یلو الٹ جاری کیا گیا تھا اس میں لگ بھگ ستیزگر کے سبھی جیلے ہیں ریڈ الٹ کی میں بات کروں تو بستر سم بھاگ کے سبھی جیلے اس میں سامیل سے راپور سامیل تھا دمتری مہا سمون گریہ بند تمام جو جیلے ہیں وہ سامیل سے اس کے علاوہ یلو الٹ کی بات کی جائے تو یلو الٹ میں جگنلپور بستر اور تمام جو بیجاپور کا علاقہ ہے یہ یلو الٹ میں سامیل تھے یلو الٹ کے لیے 48 سنتے کا سامیل جاری کی تھی اور وہاں پر بھی باز جیسی سٹی لگاتار دیکھنوں کے مل رہی ہے وہ جہاں پر اندرابتی ندیہ ہے وہ بھی خطرے کی نسان سے اوپر بہر آیا ہے تو تمام ایسی چیزیں نکل کر سامیل آ رہی حالانکہ میدانی لاکھوں کی بات کی جائے تو کافی سکتا تھی باریس کی چونکہ جو کسان ہے وہ کافی چنتیت نظر آ رہے دکھاس کر کے بلودا بجار اور دھمتری کیونکہ کسان بہول والا یہ جیلا ہے اور کافی اتردیک مہتر مہا پر کھیتی کی جاتی ہے تو کسان کافی پریشان ہو رہے تھے کم سگم ان کو رہا جس باریس سے ضرور ملی ہے چلی بہت شکریت مند جنکاری کے لیے ہی مند بڑی خبر آپ کو بالو اچھے بتا رہے ہیں جہاں دو